قربانی کے جانور کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب ہے ایک غرابہ کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے اہل خانہ کے لیے یہ مستحب تقسیم ہے اور اگر کوئی شخص سارا جانور بھی اپنے گھر رکھنا چاہے تو اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ پورا جانور اپنے گھر بھی رکھ سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے لیکن جو ملکی حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہیں ہمیں آگے بڑھ کر ان غرابہ تک ضرور پہنچنا چاہیے جن کے ہاں کھانے کے لیے نانشبینہ بھی میسر نہیں اور اتنے سخت حالات میں چھے ماہ سے جو ملکی معاشی حالت ہے وہ آپ اور میرے سامنے ہیں ہم نے آگے بڑھ کر اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے اور عزت کے ساتھ رات کی تاریکی میں جا کر ہمیں جب وہ کسی کا چولہ روشن کرنا پڑے تو میں اور آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے ہوئے کسی کے دکھوں کو دور کر کے اس کو خوشیوں کے چراغ اگر دے سکیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی اسلام نے ترغیب دی ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور بار بار غور کرنا ہے قربانی کے شاید فلسفے کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے ہم نے جب گوشت تیار ہو گیا تو ہم وہاں پر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا یہ علاق کر دو اس کا ہم یہ بنائیں گے یہ علاق کر دو اس کا ہم یہ بنائیں گے یہ سائٹ پہ کر دو یہ فلا شخص کو بھیجنا ہے ہم نے اور پھر جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کہا ذرا وہ بلاؤنا کام والی کو بھی اور وہ چوکی دار کو بھی وہ بھی اپنا حصہ اٹھا لیں حضورِ والا جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ ہم جو ہے وہ ادھر دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک قربانی کی فلسفے کا نام ہے ہمیں تو واضح کہا گیا تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک راہِ خدا میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پساند ہے اسلام نے یہ فلسفہ دیا ہے قرآنِ مجید کی واضح آیت موجود ہے فرمائے نیکی کی روح حاصل کرنا چاہتے ہو نیکی کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں وہ خرچ کرنا ہوگا جو تمہیں پساند ہے اب میں دیکھوں مجھے کیا پساند ہے اور جو مجھے پساند ہے وہ میں اوروں کے لئے پساند کروں میرے حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کتنا خوبصورت جامع جملہ ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ پساند نہ کرے جو اپنے لئے پساند کرتا ہے تو ہمیں تو یہ ترغیب دی گئی ہے ہمیں تعقید کی گئی ہے تو ہمیں خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کارے خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے یہ اللہ کی توفیق ہے دیکھیں میں بندہ کسی بندے کو کیا کھلا سکتا ہے یہ محض اس کی توفیق ہے بندوں سے جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر کسی بندے کو کسی بندے کی دہلیز پر بیج دیتا ہے تو اس میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا اور میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے کھانا نکھلایا میرے بندے میں پیاس تھا میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو بندہ عرض کرے گا مالک تو تو کھانے پینے سے پاک ہے تو تو بھلا میرے پاس کعب آیا تھا کہ میں تجھے کھلاتا تو تو رب العالمین تو تو پوری کائنات کو کھلانے والا ہے تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی میرے بندے میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو کھلایا ہوتا اگر تو اس کو پلاتا تو گویا تو نے اپنے رب کو پلائیا ہوتا تو اگر آپ کی دہلیس پر آپ کے دروازے پر کوئی شخص آ گیا ہے تو اس کو رسوا نہ کیجئے اس کو عزت دیجئے اور اس کو جو ہے وہ وکار کی مسنت پر بٹھا کر محبت کے ساتھ گوشت کا توفہ پیش کیجئے مارے باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رش ہوتا ہے اور باہر بھی ایک لائن لاک چکی ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں وقت سے پہلے تو ظاہری بات ہے گرمی کی بھی شدت ہے اندر بھی رش پڑا ہوا ہے باہر بھی لوگ ہیں تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور سخت لفظ جو ہے وہ ان کو بول دیتا ہے اس وقت احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کی طرف سے یہ سعادت مندی قبول کیجئے کہ مالک نے آپ کے دروازے پر اتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے اور عزت اور محبت کے ساتھ چار چھے کرسیاں اندر رکھ لیں ادھر بٹھا کر آپ شربت نہیں پلا سکتے سادہ پانی ہی پلا دیجئے اور پھر اندر سے لاکر وہ گوشت کا توفہ اس کو پیش کیجئے اور دونوں ہاتھوں سے محبت عزت کے ساتھ اور ساتھ میں اسے کہیے کہ دعا کرنا اللہ ہماری قربانی بھی قبول فرمالے تو جو یہ جذبوں کے ساتھ خدمت کرے گا جو اس جذبے کے ساتھ عزت دے گا تو مجھے بتائیں کیا اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب نہیں ہوں گے ہمیں اس عمل کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے دیکھیں آپ گوشت کسی کو نہیں دے سکتے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس گنجائش نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس وسط نہ ہو آپ نے آلڑی جو ہے وہ اپنے قرابا میں اور اپنے آئیزہ و اقریبہ میرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا ہو لیکن جو آ گیا ہے اب وہ ایک امید دے کر آیا ہے تو آپ اس کو نہیں دے سکتے آپ کے پاس وسط نہیں آپ کچھ اس کو مالی مدد کر دیسی اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم عزت اور محبت سے اس کو انکار تو کر سکتے ہیں لیکن چے جائے کہ آپ اس کی عزت بھی نعلام کر دیں اس کو گالیاں دینے پر اترائیں اور سخت جملے بول کر آپ اس کو رخصت کریں تو احسانہ کیجئے محبت اور پیار بانٹنے کا موسم ہے دکھوں میں شریک ہونے کا موسم ہے اور قربانی کا فلسفہ مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے